موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی الیبراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمد و مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مستقل موضوع ہمارا نورِ ہدایت اسی موضوع پر گفتو ہوتی ہے بالعموم اور اس مفہوم کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اس غرض و غایت کے ساتھ یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے جو کہ کتابِ ہدایت ہے اس سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں ناظرین کرام سورہ آل عمران اللہ کے فضل سے قریب التکمیل ہے ایک تسلسل کے ساتھ الحمدللہ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری رہا اور جاری ہے اللہ کی توفیق سے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھینوے سے کل دو سو آیات ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آج یہ سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی اور اس سارے مطالعے میں میری اور آپ کی تڑپ یہی رہی اور یہی رہنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما دے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اور پھر اللہ ہمیں اس راستے پر عملی طور پر لے جائے جو کامیابی کا راستہ ہے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اسی دعا کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چھینوے اللہ فرماتا ہے لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ما باهم جہنم وبیس المحاد اللہ اکبر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں ان کا یہ آنا جانا شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے متاعن قلیل یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدے کا سامان ہے ثم ما واهم جہنم پھر ان کا اصل ٹکانہ جہنم ہے وبیس المحاد اور وہ بہت ہی برا ٹکانہ ہے ناظرین کے نام یہ آخری گیارہ آیات سورہ آل عمران کی جس کے بارے میں میں نے گزشتہ پروران میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ بڑی ہی اہم آیات ہیں اگرچہ پورا قرآن اہم ہے لیکن ان آیات کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ روزانہ جب تحجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو وضو سے بھی قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی ان گیارہ آیات کی تلاوت فرماتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزاری اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول دیکھا اور بھی دیگر صحابہ اکرام نے بھی یہ گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان آیات کے اندر غروف فکر کی دعوت دی گئی ہے اللہ کی ربوبیت کی بات ہے اللہ کی قدرت کی بات ہے اور اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ہے اور پھر رد عمل کے بعد اپنے انجام کی فکر ہے اور پھر انجام کی فکر اللہ کے سامنے دعائیں ہیں آرزویں ہیں تمنائیں ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور آجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا لے یہ ساری دعائیں ان آیات کے اندر شامل ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ کریم نے وعدے کیے ہیں کہ جو بھی جن لوگوں کو بھی جو بھی یہ کردار ادا کریں گے جو بھی یہ دعائیں کریں گے اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی فست جاب لہم ربہم اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی قبول فرما لی فست جاب لہم ربہم ناظرین اکرام یہ جو ماضی کا سیغہ قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے ایسے امور کے بارے میں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے ابھی وہ چیزیں آنی ہیں فیوچر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس میں سیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقو پذیر ہونا یقینی ہے گویا جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ فست جاب لہم ربہم کہ پس اللہ نے قبول فرما لی ان کی دعا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسا کہے گا اس کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی اور یہ ایسے یہ جیسے ہم کسی کام کا وقو پذیر ہونا یقینی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو گیا یہ تو کام ہو گیا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ ابھی ہونا باقی ہوتا ہے آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پر اور جب آپ کا پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے آپ قریب ہو جاتے ہیں یا آپ اس ٹائم کو جس ٹائم کے اندر آپ نے ٹائم ڈیوریشن کے اندر پہنچنا ہوتا ہے اس کے اندر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں پہنچ جائیں گے آپ یقینی طور پر تو آپ کہتے ہیں پہنچ گئے تو مطلب یہ کہ آپ یقینی طور پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کریم نے ماضی کا سیغہ بہاں استعمال فرمایا ہے جہاں وقوع پذیر ہونا اس عمل کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فست اجاب الہم ربہم اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور پھر ساتھ فرمایا کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا نہ کسی عورت کا نہ کسی مرد کا کیونکہ اللہ نے عجر کے اعتبار سے سب کو برابر بنایا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کو بھی ہجرت کے لیے جہاد کے لیے دین اسلام کے معاملے میں جو بھی تکلیفیں آئیں یا لوگوں نے گھروں سے نکالا جتنے بڑے بڑے امور اور جو عظیمت والے کام جن لوگوں نے کیے تو اللہ تعالی ان کو ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دے گا ان کو یقیناً جنتوں میں داخل کر دے گا اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے ثواب من عند اللہ اللہ اپنے پاس سے اپنی جناب سے ایک بدلہ تا فرمائے گا اور جتنا اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے اس سے اچھا کسی کے پاس بدلہ موجود نہیں ہے جتنا اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بدلہ تو قیامت والے دن ملنا ہے دنیا میں جو کامیابی اور ناکامی کا میئار ہے یہ کچھ اور ہے لوگوں کی پرسپشن اور ہے لوگ یہاں بعض وقت نسل کو کامیابی کا میعار سمجھتے ہیں نصب کو کامیابی کا میعار سمجھتے ہیں کوئی کسی اچھی نسل سے اچھے نصب سے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے صاحب فضیلت پیدا کیے گئے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں اسی طرح بعض لوگ اقتدار کو کامیابی سمجھتے ہیں بعض لوگ دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اکبر دنیا میں جو کامیابی کے میعارات ہیں وہ یہی ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس اختیار ہو اور لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کامیاب ہیں اللہ اکبر فرمایا شہروں کے اندر دنیا میں زمین پر کافروں کا دندناتے پھرنا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی دھوکے میں مطلع نہ کر دے خطاب تو بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور حقیقت میں ساری انسانیت کو ہے سارے اہل ایمان کو ہے کہ کفار جو دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں یا ان کا جو غلبہ ہے جو اہل ایمان کی مغلوبیت ہے وہ تمہیں کسی یہ تو عارضی بات ہے اور عارضی طور پر مغلوبیت ہو سکتی ہے عارضی طور پر کفر کا غلبہ ہو سکتا ہے اور یہ تمہیں کسی دھوکے میں مطلع نہ کرے کیونکہ کامیابی کا میار یہ نہیں ہے اور یہ تو چند دن کی بات ہے مطعن قلیل ثم مما واہم جہنم مطعن قلیل مطع کہتے ہیں فائدے کا سامان یا کوئی بھی ایسا سامان جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکے یا فائدہ اور قلیل ناظرین کی نام دونوں اعتبار سے ہے مقدار کے اعتبار سے بھی ہے کہ یہ قلیل ہے اور وقت کے اعتبار سے بھی ہے کہ بہت تھوڑی مدت تک کے لیے ہے ایک تو قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز ناظرین اکرام سب کچھ مل جائے اللہ اکبر ناظرین اکرام اللہ کریم نے یہاں سورہ عالی عمران ہی میں شروع میں ہم پڑھائے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زینا للذین حب الشہواتی من النسائی والبنین زینا للناس حب الشہواتی من النسائی والبنین والقناتین المقنطراتی من الذہب والفضہ والخیل المصوماتی والانعام والحرث یعنی انسان دنیا میں کن چیزوں کو کامیابی کا میار قرار دیتا ہے اس کے بیٹے ہوں اس کے پاس بیویاں ہوں اس کے پاس سونے چاندی کے دھیر ہوں وہ کس چیز کو میار قرار دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی شاندار برینڈڈ گاڑیاں ہوں قرآن کہتا ہے والخیل المصومات نشان لگے وے گھوڑے یعنی بڑے بڑے آلی شان گھوڑے ہوں والانعام والحرث اور مویشیوں کی بھی اس کے پاس بڑے بڑے ریوڑ ہوں اور اس کے پاس کھیتی بھی ہو بہت بڑا زمیدارہ ہزاروں اکڑ زمین ہو ناجنے کرام دنیا میں تو کامیابی کی یہی باتیں ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ خسن المعاب اللہ کے پاس اس سے بھی سب سے بہتر چیز ہے جو اللہ کے پاس ٹکانا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے انسان دنیا میں جو کامیابی کی چیزیں قرار دیتا ہے انسان کو اس کے لیے پرکشش ان چیزوں کو انسان کے لیے پرکشش بنایا گیا ہے انسان کو اٹریک کرتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی کا میار ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے پوری انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ کافروں کا زمین میں یہ جو ان تر اس ساری چیزوں میں غلبہ حاصل کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں اور یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے مطاعن قلیل یہ ہے تو صحیح فائدے کا سامان یہ ہے تو صحیح گویا غلبہ تو ہے اقتدار تو ہے دولت تو ہے یہ فائدے اور سہولیات کی دنیا تو ہے لیکن مطاعن قلیل یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے مقتار میں بھی تھوڑی ہے اور وقت کے اعتبار سے بھی بہت تھوڑی مدت تک کے لیے ہے ثُمَّ مَاوَا هُمْ جَهَنَّمْ پھر ان کافروں سب نے انہوں تو جہنم میں جانا ہے وَبِسَلْمِحَادْ اور بہت ہی بُرَا ٹِکَانَا ہے وَبِسَلْمِحَادْ وہ بہت ہی بُرَا ٹِکَانَا ہے تو ناظرین اے کرام اللہ کریم نے انسانوں کو جو کچھ بھی دیا ہے دنیاوی اعتبار سے اس میں یہ کامیابی یا ناکامی کی دلیل نہیں بنتی اگر کوئی شخص مفلس ہے تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو مفلس بھی ناکام ہو سکتے ہیں مفلس بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جو صاحبِ سروت لوگ ہیں جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور مالدار لوگ بھی ناکام ہو سکتے ہیں گویا دنیا کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان کا داز ہے کسی کو وہ دے کے آزمان لیتا ہے کسی سے چھین کے آزمان لیتا ہے لِيَبُلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اس نے امتحان رکھائی ایسا ہے کہ جس کو جو عطا فرماتا ہے اسی میں سے امتحان لے لیتا ہے جس کو اس نے مال عطا کیا ہے اس سے مال کا امتحان لے لیتا ہے جس کو صلاحیت عطا کی ہے اس سے صلاحیت کا امتحان لے لیتا ہے جس کو صلاحیت نہیں عطا کی بلکل نکمہ بنایا ہے اس کے نکمہ پن میں اس کا امتحان ہے جس کو اللہ نے مفلس بنایا ہے اس کی مفلسی اس کا امتحان ہے لِيَبُلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ تو امتحان ہے سورہ تاہا میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا لِنَفْتِنْهُمْ فِي کہ یہ جو دنیا والوں کو ہم نے سازو سامان دیا ہے دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان جو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو آنکھیں لمبی کر کر کے اس کی طرف نہ دیکھو اتنا مال اتنا کچھ دیا ہے یہ تو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي یہ امتحان ہے ہم اس کے ذریعے سے ان کو آزمار رہے ہیں امتحان کر رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس مال ہے اس کا امتحان زیادہ ہے اور جس کے پاس مال کم ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے تو جس کے پاس بڑا امتحان ہے وہ تو بڑے امتحان میں پھس جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے امتحان کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے امتحان چھوٹے امتحان کی تمنہ کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دے اپنی جناب سے اور جتنا بھی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما اس کا شکر کرنا چاہیے تاکہ انسان اس فتنے میں مقتلا نہ ہو اور اس کو بھی کامیابی کا میار نہ سمجھے کامیابی تو وہ ہے جو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس عطا کیے گئی زندگی عطا کیے گئی صلاحیتیں عطا کیے گئے مال عطا کیے گئے رزق اور عطا کی گئی ساری نعمتوں کے بارے میں انسان کا جو رویہ ہوگا اسی وجہ سے انسان نے اپنے رویہ اور اپنے کردار کے وجہ سے یا کامیاب ہو جانا ہے یا ناکام ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ وگرنہ اگر یہ دنیا کامیابی کا میار ہوتی تو اللہ کافروں کو کیوں دیتا کافروں کو تو اللہ تعالیٰ بھوکا مار دیتا اگر یہ کامیابی کی میار ہوتی تو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعوذت تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے ایسے دنیا کافروں کو دے رکھی ہے اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اس کا مطلب ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی یہ دنیا کی نعمتیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی مَا سَقَا كَافِرًا شَرْبَتَ مِمَّا اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا اللہ اکبر اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر یہ قابل قدر چیز ہوتی تو امتحان کے لئے دی ہے اور امتحان کے لئے اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے چھین کے آزماتا ہے لہٰذا جن کے پاس مال ہے وہ بھی اس کو امتحان سمجھیں جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی سمجھیں کہ یہ مفلسی یا مال کی تنگی یہ ان کے لئے امتحان ہے امتحان سب کا ہو رہا ہے اور یہ دار الامتحان ہے دنیا میں جتنی زندگی ہے مطاعن قلیل جس کو سامان ملا ہے مطاعن قلیل اور جس کو سامان نہیں ملا اس کی آزمائش قلیل ہے اور جس کو سامان ملا ہے اس کا فائدہ قلیل ہے پھر اس کے بعد اصل میں پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ابتداء میں جو ہم پڑا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَوْ نَبِّكُمْ بِخِيْرِ مِنْ ذَالِكُمْ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور جو اللہ کے پاس حسن المعاب ہے اور جو اللہ کی یہاں فرمایا حسن السواب بہترین بدلہ جو اللہ کے پاس ہے فرمایا یہ ان ساری دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے اللہ اکبر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو جنت کی ہوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے رکھی ہیں جو نیک جوڑے رکھے ہیں پاک جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کی ایک ان کے لباس کی ان کے جو ریشم کے لباس ہیں ان کی ایک تار جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی نے جنت کو کتنا قیمتی بنایا ہے لیکن کس بدلے میں دے گا وہ اس بدلے میں دے گا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو تکبر نہ ہو اور شرک نہ ہو اگر کوئی شخص اس بوٹم لائن پہ موجود ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور تکبر نہیں کرتا تکبر کس چیز کا نام ہے بطر الحق و غمت الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیفنیشن بتائی کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کوئی شخص اگر یہ کام نہیں کرتا اور شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ یہ دو کام نہیں کرتا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرما دے گا اللہ تعالی اس کو عذاب نہیں دے گا تو وہ جنت اتنی تیمتی ہے اس کے مقابلے میں دنیا ساری کسی کو ملی بھی ہو تو مطاعن قلیل یہ تو مقدار کے اعتبار سے بھی یہ قیمت کے اعتبار سے بھی یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے مطاعن قلیل پھر ان کا ٹکانہ تو جہنم ہے بہت برا ٹکانہ سبحان اللہ مجرموں کا ٹکانہ جہنم ہے اور یہ جو دنیا میں لوگوں کو مال ملا ہے سارے مالدار جہنمی نہیں ہیں فرمایا جن کے دلوں میں تقویٰ ہے جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں وہ چاہے مالدار ہوں وہ تو جنتی ہیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مالدار اور بڑے بڑے لوگ جو عمرہ ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں اس کا تعلق جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا امتحان ہے امتحان مفلسی بھی ہے امتحان مال بھی ہے کسی کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اطا فرمائی ہوں ساری خدا ہی اس کے پاس ہو دنیا میں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن وہ ساری بادشاہی کے باوجود وگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور زندگی کیسے گزارتا ہے لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ وہ لوگ جو اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں تقوی والی زندگی کیا ہے ناظرین اکرام بہت دفعہ تفصیل سے ارض کیا جا چکا کہ تقوی اس کی اس کی سادہ سی ریفنیشن یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے کرنا اور ہر کام اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کرنا ہر وقت یہ دوہرہ احساس رکھنا یہ دوہری تڑپ دل میں رہے اس ترجیح پر زندگی گزارنا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے جس کے دل میں یہ احساس موجود ہے وہ متقی ہے ناظرین کرام اور جو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مالدار ہو تو بھی جنتی ہے وہ مفلس ہو تو بھی جنتی ہے یہی فرمایا جارہا ہے لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جِن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے جو اللہ اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے وہ متقی ہیں اور جو لوگ بھی متقی ہوئے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ان کو تو وہی جنتیں ملیں گی جو اللہ نے اوپر اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہی وعدہ ان کے لیے ہے کہ یہ ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ اکبر جس کے بارے میں کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ نہریں جاری ہونے کا کیا مطلب ہے اور میں نے گزشتہ پرورام میں بھی ناظرین اکناہ مرز کیا تھا کہ یہ تو تمثیلی انداز میں اللہ کریم نے وہ بات ارشاد فرما دی جو خوبصورتی کا اور خوبصورت منظر کا اور خوبصورت لینڈسکیپ کا جو میکسیمم انسان اگر کوئی شعور رکھتا ہے یا انسان کے شعور کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ گرینری بھی ہو اور پانی بھی ہو جہاں باغات ہوں اور جھیلے ہوں ہم اس کو دنیا کی خوبصورت ترین جگہ سمجھتے ہیں لہٰذا اللہ کریم نے اسی طرح کہہ کے ہمیں وہ اس میں کشش بتائی ہے اس کی طرف اٹیکٹ کیا ہے اور امید دلائی ہے کہ تم اس کے لئے کوشش کرو وگرنا فیہا ما تشتہیح الانفس قرآن کہتا ہے وہ جنت تو ایسی ہے کہ اس میں ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہے گا اور دوسری جگہ فرمایا حدیث قدسی کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اعددت العباد الصالحین میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کیا ہے مَا لَا عِنُن رَات وَلَا عُدُنُن سَنِعَات وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْوِ بَشَر جس کے بارے میں کسی کان نے کبھی سنا نہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں اللہ اکبر وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْوِ بَشَر اور کسی بشر کے دل پر کبھی بھی خیال نہیں گزرا اس کا اللہ اکبر وہ کچھ اللہ تعالی نے محمد بنایا ہے لہذا یہ تو صرف ایک محض ہمارے شعور کی انتہا ہے ہمارے ادراک کی انتہا ہے جو ہمیں بتا دیا کہ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کیونکہ انسان اسی کو خوبصورتی کی انتہا سمجھتا ہے فرمایا نوزولم من عند اللہ وہاں اوپر فرمایا تھا ثوابم من عند اللہ یہاں فرمایا نوزولم من عند اللہ اللہ اکبر اللہ مہمانی کرے گا ان کا یہ اللہ تعالی کی مہمانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے یعنی متقی بن کے زندگی گزارتے تھے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسان کی ذاتی زندگی بھی اسی ترجیحی نکتے پر گزر رہی ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے محروم نہ رہ جاؤں اور اجتماعی طور پر بھی نظام اسی کے مطابق چل رہا ہو کہ انسان سارے کے سارے بحیثیتیں مجموعی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والے ہوں ایسی پولیسیاں ایسی حکمت عملی اجتماعی طور پر حاصل کی جائے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ فرماتا ہے نظلم من عند اللہ اللہ نے ایک مہمانی رکھی ہے اور وہ کیا ہیں وہ جنتیں ہیں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَبْرَار نیک لوگوں کے لئے اللہ نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے ابرار اس برن کی جمع ہے برن کا مطلب نیک آدمی بر نیکی ہوتی ہے بر نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور ابرار بر کی جمع ہے جو نیکی کرنے والا ہو تو وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَبْرَار اور نیک لوگوں کے لئے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے اور وہ بہت ہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنَّ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَا سَرِيُ الْحِسَابِ اور اہلِ کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں خاشعین علیلہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے گویا اللہ کی آیتوں کو مادی مفاد کے لیے اور ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے بیچتے نہیں ہیں ان کے لیے بھی عجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اب ناظرین کرام مختلف کیٹیگریز بتائی جارہی ہیں ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو مجرموں کی کیٹیگری ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے یہ مجرم ہے اور یہ اگر زمین میں غلبہ بھی حاصل کر لیں یہ اقتدار بھی حاصل کر لیں مال و دولت حاصل کر لیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو چند دن کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو دے دیا ہے اور دنیا میں مطاون قلیل ہے ثُمَ مَا وَا هُمْ جَهْنم ہے یہ چند دن کی بات ہے اس کے بعد ان کیا ٹکانہ جہنم ہے وَبِسَلْمِحَاد اور وہ بہت ہی برا ٹکانہ ہے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو نیکیاں کرتے ہیں اور وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں بڑا ہی گویا پسا ہوا طبقہ اوضو فی سبیلی اللہ فرماتا ہے میرے رستے میں ان کو بڑی ہی تکلیفیں آئیں بہت ہی تکلیف دیئے گئے اور وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور اتنا یعنی یہ صاحبِ عظیمت لوگ ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالی نے سوابا من عند اللہ اللہ نے بڑا اچھا بدلہ رکھا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مالدار ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لئے بھی اللہ نے بہترین مہمانی رکھی ہے اللہ اکبر اب یہ کچھ لوگ وہ ہیں ایک اور کیٹیگری ہے ان لوگوں کی ناجنے کرام کہ جو پہلے یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اطل کتاب ہیں جو صاحب کتاب ہیں اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں میں کتاب دیے گئے وہ بنی اسرائیل ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات اور پھر بعد میں دعود علیہ السلام کو دی گئی ضبور اور اسی طرح کتاب دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تو دعود علیہ السلام کی کتاب ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو جو بھی ان کے پیروکار ہیں جب یہ قرآن جب تورات نازل ہوئی تھی جب زبور نازل ہوئی تھی یا جب انجیل نازل ہوئی تھی وہ تو منذل من اللہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی طرف سے منذل من اللہ سچی کتابیں مانیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے وہ ساری بدل چکی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کتابوں کو تبدیل کر لیا جن کو پہلے کتاب دی گئی من اہل کتاب و انہا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے ہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ ہیں انہی میں سے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بطور گروہ کے کوئی ملعون گروہ نہیں ہوتا کوئی کسی گروہ کو آپ کہہ دیں کہ سارے کی سارے غلط ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ ہیں تو اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب وہ تحریف کرنے والے بھی ہیں یہ وہ بھی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ ان کو پر لانت ہوگی لعناہم ہم نے ایک پر لانت کر دی اللہ اکبر اور جس کے اوپر اللہ کی لانت ہو جائے وہ تو گویا راندہ درگاہ قرار پا گیا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہوتا ہے تو اہل کتاب کا جو مجموعی کردار ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے دوری والا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ یعنی انہی لوگوں میں سے جن کو پر لانت کی گئی انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے اہل ایمان تمہارے اوپر جو نازل ہوا یعنی قرآن اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا یعنی انہی انہی تورات کو بھی مانا انہی انجیل کو بھی مانا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں لیکن جو ہی قرآن آیا انہی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا قرآن کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اور ساتھ ہی بھی جن کی تعداد دس تک آتی ہے کہ دس کے قریب یہ صحابہ اکرام تھے جو اپنے ماضی کے اعتبار سے وہ اہل کتاب میں سے تھے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بھی جو لوگ چاہے اپنی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اہل کتاب میں سے تھے لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ان کا ایمان کامل ہے خاشعین علیلہ اور وہ ایمان اللہ پر بھی رکھتے ہیں اللہ کی ناظر کردہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی وہی خصوصیت جو مالداروں میں تھی اور جس کی ویعہ سے ان کو بھی اللہ کی مہمانی نصیب ہوگی تو جو لوگ اہل کتاب میں سے ہیں یہ بھی اگر اللہ کی خشیت رکھتے ہیں دل میں اور اللہ کے سامنے یہ خشو کرنے والے جھکنے والے اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے ہیں لا يشترون ابی آیات اللہ اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں سامن قلیلہ تھوڑے قیمت میں اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں اشتراک امانا ناظرین اکرام خریدنا بھی ہوتا ہے بیچنا بھی ہوتا ہے لا يشترون نہیں خریدتے بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں سامن قلیلہ تھوڑی قیمت یعنی تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے یعنی ان کو تھوڑی قیمت میں بیچتے نہیں ہیں جیسے کہ بالعموم اہل کتاب کا طریقہ رہا کہ وہ بلکل مادی مفاد کے لیے اور تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے رہے مانوی تحریف بھی کرتے رہے لفظی تحریف بھی کرتے رہے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر صرف وہ مادی مفاد کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑتے بھی رہے بیچتے بھی رہے اور کوئی شخص اگر کسی مادی فائدے کے لیے اللہ کے دین کو چھوڑ دے اس پر عمل کرنا ترک کر دے تاکہ اس کو مادی فائدہ حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا اگر کوئی شخص اللہ کی آیتوں میں لفظی تحریف کر دے اپنے فائدے کے لیے تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا اگر کوئی مادی فائدے کے لیے معنوی تحریف کرتا ہے کہ وہ معنی جو متعین ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں متعین کر دیا صحابہ اکرام نے متعین کر دیا اور کوئی شخص آج اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے ذاتی مواقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے معنی میں تبدیلی کرتا ہے تو یہ بھی ایسی ہے جیسے گویا وہ قرآن کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کرتا ہے فرمایا جو شخص ایسا نہیں کرتا چاہے وہ اس کیٹیگری سے ہو جو یعنی اہل کتاب کی کیٹیگری ہے اولائک اللہم عجرم عیندہ ربہم ان کا عجر بھی ان کے رب کے پاس ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ناظرین اکرام آخری آیت سورہ علی امران کی اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور آپ کو معلوم ہے ناظرین اکرام میں اکثر اس کا مفہوم یہ ارض کیا کرتا ہوں کہ یا ایوہ الذین آمنوا کا معنی تو یہی ہے کہ اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لیکن میں اس سے مراد یہ لیتا ہوں اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اور ایمان واقعتاً ہونا یہ دو مختلف باتیں ہیں دعویٰ ہم سب کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم میں سے کون کون مومن ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ گویا کیا مطلب کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو حقیقت میں ایمان بھی تو لے آؤ تو جہاں کہیں بھی یا ایوہ الذین آمنوا کا خطاب ہے یہ ان لوگوں سے بھی خطاب ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے جو واقعتاً ایمان والے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی خطاب ہے جو محض دعویٰ رکھتے ہیں لہٰذا مرادی طور پر اس سے مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسبرو سبر کرو ڈٹ جاؤ وصابرو اور مسابرہ مقابلے میں ڈٹ جانے کو کہتے ہیں صابرو 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 مسابرہ ناظرین کی نام باب مفاعلہ سے ہے اسبرو سبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا کہ معاملات جیسے بھی ہوں حالات جیسے بھی ہوں اور کیفیت خوشی کی ہو کیفیت غمی کی ہو یا انسان کے احساسات اور جذبات جس بھی حالت میں ہوں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر ڈٹ جانا سبر کہلاتا ہے یعنی آپ کا جو فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے انسان کسی بھی سیچویشن میں ایک فطری تقاضہ ایک طبیعت کا تقاضہ ہوتا ہے انسان کا غم ہے ہائے وائے کرنے کو دل چاہتا ہے نوحہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور واویلہ کرنے کو دل چاہتا ہے سبر کرو یعنی اپنے اس احساس کو دبا لو روک لو سبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا تو اپنے اس فطری رد عمل کو روک لو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں فرمایا ہے انتہائی خوشی ہے انسان اللہ کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا ہے اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے ساری خرافات کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی میں اترانا چاہتا ہے شیخی بگارنا چاہتا ہے ان ساری باتوں سے رک جانا کیوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے بلکہ اس کے بجائے شکر کرنا یہ سبر کا راستہ ہے گویا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کرنا شریعت اسلامی کے حکامات پر عمل کرنا ہر صورت میں یہی صبر ہے اور صبر اور شکر کی زندگی ہے گویا جب اللہ عطا فرما دے تو اس کا شکر کرنا اور جب نہیں عطا فرمایا صورتحال آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس پر صبر کرنا یہ حدیث ناظرین اکرام کئی دفعہ میں ارز کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور فتن کا ذکر فرمایا تو اس کو صبر کا زمانہ قرار دیا ہے صحابہ کرام موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو اصل میں صبر کا دور ہے کیا مطلب ڈٹنے کا دور ہے اور ڈٹنے کا کیا مطلب ہے ڈٹنے کا مطلب دین پر عمل کرنا ہے خود وضاحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں دین پر عمل کرنا اور دین پر ڈٹے رہنا اس دور میں دین پر ڈٹے رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے اس طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا کتنا مشکل ہے ناجنے کی نام آج کے دور میں دیکھ لیں طبیعت نہیں چاہتی محول اجازت نہیں دیتا کتنے رکاوتیں ہیں جو آپ کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتی ہیں تو دین پر عمل کرنا یہ اصل میں ڈٹنا ہے یہی صبر ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضاحت فرمائی فرمایا وللعامل فیہن اجر خمسین جو اس دور میں بھی سبر کے دور میں بھی ڈٹنے کے دور میں بھی دین پر عمل کرے گا کیا مطلب ڈٹنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے حالات جیسے بھی ہوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکامات پر عمل کرنا یہی صبر ہے تو یا ایوہ اللہ علیہ وسلم اصبرو اے ایمان والو گویا ہر حالت میں اللہ کے دین پر ڈٹے رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وللعامل فیہن اجر خمسین اس میں اس دور میں جب دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا اور عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کانگارہ ہاتھ میں پکڑنا اس دور میں اگر کوئی شخص دین پر عمل کرے گا تو اس کو پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچاس لوگ کون سے اس دور کے پچاس لوگوں کا عجر ملے گا یا ہمارے یعنی صحابہ کے دور کے پچاس لوگوں کا عجر ملے گا خمسین منہ او خمسین منہ ہمارے پچاس یا اس دور کے پچاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسین منکم اے میرے صحابہ اکرام خمسونہ من کم تم میں سے پچاس یعنی پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا تو یہ تو ایک جو صبر کا دور ہے جہاں دین پر ڈٹنا مشکل ہے وہ تو خوشخبریاں قدار ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایو اللہ ایو اللہ ایمان اس میں روح ڈٹے رہو دین پر اور یہ کردار چاہتا ہے اللہ اہل ایمان کا وَصَابِ رُوح جب کبھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو مقابلے میں بھی ڈٹے رہو مصابرہ مقابلے میں آتا ہے اس میں بھی ڈٹے رہو وَرَابِ تُو اور پہرہ دیا کرو نگاہ رکھو اور توجہ کیا کرو وَرَابِ تُو ناظرین اکرام رابطہ کسی چیز کو باندھ لینے کو کہتے ہیں اور ہر چیز جس کو باندھے رکھتے ہیں اس کو مربوط ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو مسلسل کرتے رہنا ڈٹے رہنا تو ریبات اصل میں یہ جو سرحدوں کا پہرہ دینا ہے جو فوجی حضرات دیتے ہیں اس پہرہ دینے کو ریبات کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا ریبات اللہ اکبر یا ایک رات کا ریبات ایک دن یا رات کا سرحدوں کے اوپر پہرہ دینا وہ دنیا ومافیہ سے بہتر ہے اللہ نے اس کے بدلے میں اتنا عجر رکھا ہے تو رابطو اپنی اجتماعی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو رابطو کا یہی معنی ہے اور اس کا مطلب صرف نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں ہے ناظرین اکرام ان فرادی عمل سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور اجتماعی زندگی میں اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت تک یہ سب ربات میں آتا ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب مخصوص یعنی خاص موسم میں شدت کے موسم میں شدید سردی کے موسم میں یا شدید گرمی کے موسم میں آپ جب پورا وضو کرتے ہیں تو یہ بھی ربات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجدوں کو چل کے جاتا ہے شدید موسم میں یہ بھی ربات ہے اور کوئی شخص مسجدوں میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو یہ بھی ربات ہے اس کو بھی ربات فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی عامال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مسلسل ڈٹے رہنا اور زندگی میں ایک استقلال قائم رکھنا اور اسی طرح سے مستقل مزاجی سے اجتماعی معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق رکھنے کے لیے نظریاتی اور جغرافیہی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ربات ہے فرمایا وَرَابِتُو اور ربات پہرہ دیا کرو اور اس پر ڈٹے رہو اس سے اللہ تعالیٰ نے سارا عجر دینا ہے فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ اور بنیاردی نکتہ وہی ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو حاصل کرنے کے لیے ہو یہی معنی ہے وَتَّقُ اللَّهِ کا کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو گویا اس کی ناراضگی سے بچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ گویا کامیابی کا راستہ ہے تو بڑی جامع آیت ناظرین کرام يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور اجتماعی زندگی میں جنگ کے میدانوں تک اور ملک کی سرحدوں تک جو شخص بھی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کر رہا ہے گویا وہ سبر بھی کر رہا ہے وہ مسابرہ بھی کر رہا ہے وہ ربات بھی کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اصل اس کا تمام آمال کی اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے یہ حکم ہے وَتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جو اس کردار پر عمل کرنے والے ہیں اور اس راستے پر چلنے والے ہیں اور تقوی کی روح کو سمجھ کر دل و دماغ میں یہ احساس رکھے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے پھر اپنا کردار بناتے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی پولیسیاں اسی ترجیحی نکتے پر بناتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو انشاءاللہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ناظرین اکرام انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری پوری قوم کو ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے بلاد اسلامیہ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اللہ تعالی اس کامیابی کے راستے پر گامزن فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پرگام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ